اسلام علیکم ناظرین دنیا بر میں وبا پھیلنے والا کرونا وائرس کی آج ہر جگہ پہ چرچے ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ اس کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس آخر یہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ روز پہلے سری لنکن یاد برطانوی ریاضی دان پروفیسر ڈاکٹر چندرہ وکرمہ سگمے نے دعویٰ کیا تھا کہ کرونا وائرس ایک شہاب ساکب سے زمین پر آیا ہے جو پچھ کے فضاؤں میں آگ کے ایک گولے کی طرح دکھائی دیا اور دھماکے سے یہ پھڑ پڑا جس کے بعد یہ وائرس زمین پر گرا ہے لوکٹر بکرمہ سگمے نے کہا ہے کہ اس شہاب ساکب کے راک اور گرد میں کرونا وائرس بھی موجود تھا جو بالاخر زمین پر پہنچ گیا جس کے انتیجے میں نومبر 2019 سے چین میں کرونا وائرس کی وبا کا ظہور ہوا جو آج پوری دنیا تک پھیل چکی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ زندگی ہماری پوری کائنات میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے جو خلائی گرد اور شہابیوں اور بڑی بڑی چٹانوں سیاروں تک موجود ہے اس مفروضے کے تحت اگر یہ بھی کہا جائے کہ زمین اور دمدہ ستاروں پر زندگی کی ابتداء اسی جاندار مواد سے ہوئی جو عربوں سال پہلے ہماری نوجوان زمین پر خلا سے برس رہا تھا ان کا یہ کہنا تھا اور یہ جبکہ مائرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ زمینی فضاء کے راستے سے زندگی کی مختلف اشکال سطح زمین تک پہنچنے کا سلسلہ تحال جاری ہے جس کی وجہ سے نت نئی جو وبائیں اور بیماریاں ہیں وہ وجود میں آتی ہیں اور یہ کہ زمین پر خردبینی جو ارتکا ہے اس کے لیے بھی درکار نیا جو جہنیاتی مواد بھی خلا سے زمین پر گرتا رہتا ہے اور کرونا وائرس کی حالیہ وبا پر بکرمہ سگمے کے اس دعوے پر ایک بار پھر یہ زبردست جو بحث ہے وہ گرم ہو گئی ہے اور پاکستان کے ایک مائر فلکیہ ڈاکٹر سوائل زکی کا کہنا ہے کہ زمین کے گرد جو فضاء اور ہوا کی جو تہہ ہوتی ہے وہ تقریباً دو سو کلومیٹر موٹی ہوتی ہے اور جب بھی کوئی شہاب ساکب بغیرہ خلا سے زمین کی فضاء میں داخل ہوتا ہے تو اس کی رفتار ستر کلومیٹر فیس سیکنڈ کے لگ بگ ہوتی ہے اتنی زبردست تیز رفتار پر زمینی فضاء سے صرف تیس کلومیٹر کے فاصلہ تہہ کرنے کے بعد ہی وہ شدید اتنا شدید گرم ہو جاتا ہے کہ اس کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ ہزار ڈگری سنٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے یہ درجہ حرارت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس پر نہ تو کوئی جاندار زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نامیاتی سالمہ آرگینک مالیکیول یا وائرس اپنی شکل برقرار رکھ سکتا ہے اور اگر یہ شعب ساکب اتنا بڑا ہوتا اور اس کا کچھ سالم حصہ اگر زمین پر گرتا تو پھر یہ سوچا جا سکتا تھا کہ شاید اس طرح کا کوئی وائرس جو ہے وہ فضاء سے زمین تک پہنچ گیا ہو لیکن اتنا ہزار ڈگری سنٹی گریڈ میں کوئی جو وائرس ہے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا ہے انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ سارس وائرس پہلے چمگادروں سے بلیوں میں اور پھر بلیوں سے انسانوں میں منتقل ہو کر وبائی پھیلاو کا وجہ بنا ہے اور مرس وائرس بھی اونٹوں سے انسانوں میں منتقل ہو کر وبائی مرس کی شکل اختیار کی ہے یہی معاملہ کرونا وائرس کا بھی ہو سکتا ہے جس کا پھیلاو چین کے شہر وہان میں جنگلی جنوروں کا گوشت فروخت کرنے والی ایک مارکیٹ سے شروع موسیقی